ہیرو ہو تھوڑا مچور اور ہیروین ہو کافی نہ سمجھ تو وہ لف سٹوری بھی کسی فینٹسی سے کم نہیں ہوتی پاکستانی ڈراماز میں بڑی عمر کے ہیرو اور چھوٹی عمر کی ہیروین کی کیمسٹری بھی کافی پسند کی جاتی ہے ایسے میں ہمارے سینئر ادھکار فیصل قریشی نے ایسے کافی سارے ڈراماز کیے ہیں جن میں وہ ینگ ہیروینز کے ساتھ نظر آئے ہیں تو فیئرز یہ ڈراما شروع کرنے سے پہلے دی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایکسائٹنگ کبلز پر مشتمل ایک ویڈیو دکھانے چاہ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدیہہ امام اور فیصل قریشی کے ڈراماز بھی دکھائیں گے کیونکہ ان دونوں کو پاکستانی ڈراماز میں خاصہ پسند کیا جا رہا ہے تو شروع کرتے ہیں ڈراما سیریل دشمن جان کے ساتھ جس میں آپ معصوم اداکارہ مدیہہ امام کو سینئر اداکار موحب مرزا کے ساتھ دیکھیں گے اس ڈرامے میں مدیہہ امام نے رباب کا کردار ادا کیا جبکہ توبہ صدیقی، سبا حمید، عمران بیرزادہ، ارفان کوزد، کاشف محمود اور فراہ تفیل بھی ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ مدیہہ یعنی رباب اور توبہ صدیقی یعنی رمشا ایک دوسرے کی بہنیں ہیں رمشا ہے خاصی فرنڈلی جبکہ اسے آفیس میں حاتم جیسے لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان دونوں کی کہانی دیکھئے ڈراما سیریل دشمن چان میں ڈراما سیریل بھیگی پلکیں ڈراما سیریل بھیگی پلکیں ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جس کے خواب تو بہت بڑے ہیں مگر وہ کافی ٹرپوگ تھی دنیا کو فیس کرنے کی اس میں حمد نہیں تھی تب ہی اسے ایک ایسا پارٹنر مل جاتا ہے جس سے وہ اپنی ساری امیدیں وابستہ کر سکتی ہے اس ڈرامے میں بھی فیصل قریشی اجنا قریشی کے ساتھ نظر آئے تھے جبکہ آفان وحید فریال محمود شمیم حلالے اور عظمت زیدی بھی اس ڈرامے میں شامل ہیں ڈرامے کو لکھا تھا نزد سمن نے جبکہ ڈائریکٹ کیا تھا فرقان خان نے ڈراما سیریل مقدر ویورز ڈراما سیریل مقدر ایک رومانٹک تھرلنگ ڈراما تھا اسے لکھا ہے اقبال بانو نے اور شہرزاد شیخ نے ڈائریکٹ کیا ہے ڈرامے کی 38 اپیسود سے یہ جیو ٹی وی سے سال 2020 میں آنئر ہوا تھا اور لوگوں نے اسے بے حد پسند کیا ڈرامے میں مدیحہ امام نے ایک آرجے کا کتدار ادا کیا ہے جو انڈسٹری میں اپنا نام بنانا چاہتی ہے مگر تو بھی ایک امیر بزنسمن جس کا نام ہے نواب سیفر رحمان اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے پہلے سردار سیفر رحمان مدیحہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جب وہ اس کے ہاتھ نہیں آتی تو غلط حد کنڈے آزماتا ہے اور کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈرامے کی شروع والی اپیسوڈز میں رائمہ کو کافی بے بس دکھایا گیا ہے جبکہ دیگر کاسٹ میں عائشہ گل، علی انساری، حارون شاہد شمین خان، فضیلہ قیسر سیفی حسن اور سبینا فاروق بھی شامل تھے ڈراما سیریل دھانی ویورز ڈراما سیریل دھانی ایک خوبصورت فاملی ڈراما تھا جسے لکھا تھا حاشم ندیم نے اور علی فیضان نے ڈریکٹ کیا تھا اس ڈرامے کی تھیں تیس اپیسوڈز اور یہ ڈراما جیو ٹی وی سے سال دو ہزار سولہ اور سال دو ہزار سترہ میں آن ائر کیا گیا اس ڈراما سیریل میں سمی خان نے سمیر کا کردار ادا کیا ہے ان کے مدے مقابل مدیحہ امام نے دھانی کا رول کیا توکہ ناصر نے شیخ قلم الدین یعنی دھانے کے باپ کا کردار ادا کیا اس کے علاوہ ڈرامے میں ازرہ آفتاب مبارک علی دانیا انور موسن علی کامران مجاہد اور اسد ملک شامل ہیں ڈراما سیریل بشر مومن ویرز ڈراما سیریل بشر مومن بھی ایک ایسا ہی سوپر ہٹ ڈراما تھا جس میں ایک بار پھر فیصل قریشی ڈان کے روپ میں نظر آئے اس ڈرامے میں بھی فیصل قریشی کا کردار کافی پاورفل ہے جہاں وہ ایک ایسی لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے جو اسے شدید نفرت کرتی ہے ڈراما سیریل بشر مومن پاکستان کا ہائی بجٹ ڈراما تھا جسے زنجبیل آسیم شاہ نے لکھا تھا اور سید علی رضا اسامہ نے ڈاریکٹ کیا ڈرامے کی بتیس اپیسوڈز تھی یہ ڈراما چودہ مارچ سے لے کر آنٹھ نیویمبر دو ہزار چودہ تک آن ایر ہوا تھا اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں بشر مومن نے ایک امیر و کبیر شخص کا کردار ادا کیا جو کے دوسری جانب ردابہ ایک ایسی لڑکی ہے جو معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ ینگ بھی ہے کون اس کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ڈرامے کے دیگر ادھکاروں میں نومان اجاز زیبا شہناز ہنا خاجہ بیات نوید رزا اور صلاح الدین تونیو بھی شامل ہیں ڈراما سیریل بابا جانی ویورز ڈراما سیریل بابا جانی میں فیصل قریشی کو کوئی بیٹ بوئی وارا رول تو نہیں دیا گیا مگر یہ رول بھی کافی پاورفل ہے اس ڈراما سیریل کی ستائیس اپیسوڈز تھیں یہ جیو انٹیٹینمنٹ سے سال دو ہزار انیس میں آن ائر ہوا تھا اس ڈراما سیریل میں فیصل قریشی کا رول خاصہ محبت کرنے والے شخص کا ہے مگر اس میں مدیحہ امام کے ساتھ ان کا رشتہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ ہرگز بھی کوئی لاو ریلیشن نہیں ہے آپ ڈرامے کے پوسٹر سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا رشتہ ہے بابا جانی لکھا تھا فائزہ افتخار نے اور اسے ڈاریکٹ کیا تھا علی فیضان نے اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں سویرہ ندیم سبا حمید فریال محمود ٹیپو شریف جنان حسین آمیر قریشی اور عریشہ رازی ڈراما سیریل میرا رب وارس ویورز ڈراما سیریل میرا رب وارس میں مدیحہ امام کو ادھکار دانش دیمور کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اس ڈرامے کی ہیں سنتیس اپیسوڈز اور یہ ڈراما سیریل سات مارچ سے لے کر چھپیس ستمبر دو ہزار انیس میں آنئر کیا گیا اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں دانش دیمور مدیحہ امام احسن موسن اکرام حیرہ حسین عابد علی سیمی پاشا حضیلہ قاضی انمتہ قریشی نیدہ ممتاز اور دیگر ادھکار ڈراما سیریل لوگ کیا کہیں گے ویورز ڈراما سیریل لوگ کیا کہیں گے انتہائی دلچسپ ڈراما ہے اور ہمارے معاشرے کو یقیناً اس ڈرامے کی ضرورت ہے اس ڈراما سیریل کی تقریباً اٹھائیس ایپیسوڈز ہیں یہ ڈراما حال ہی میں اختتام پسیر ہوا ہے اور اس ڈرامے میں فیصل قریشی نے ساتھ کا کردار ادا کیا ہے جبکہ ڈرامے کے دیکر ادھکاروں میں ایجاز اسدم شحیفہ جبار خٹک سکینہ سومو ہمیرہ زہیر اور کنسہ رزاک شامل ہیں اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف لوگوں کی خوف سے وہ سب بھی نہیں کرتے جس پر ان کا حق ہوتا ہے یہ ڈراما انتہائی ایموشنل ہے اگر آپ بھی اوور تنکنگ کرتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں حد سے زیادہ سوچتے ہیں تو ڈراما سیریل لوگ کیا کہیں گے ضرور دیکھئے بات کر لیتے ہیں ڈراما سیریل زخم کی ویورز ڈراما سیریل زخم ایک رومانٹک ڈراما تھا جسے لکھا تھا سمینہ ایجاز نے ڈریکٹ کیا تھا علی فیضان نے اور اس ڈرامے میں بھی آپ ایک بار پھر فیصل قریشی کو خاور کی روپ میں مدیہہ امام کیر ساتھ دیکھیں گے جنہوں نے ڈرامے میں تقبیر کا کردار ادا کیا ہے فیصل قریشی کا کردار اس ڈرامے میں بھی خاصہ نیگٹیو ہے جہاں وہ خاور کے روپ میں نظر آئے جو ایک ایسا شوہر ہے جسے بیوی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں وہ اس کے ساتھ ہمیشہ ظلم و ستم کرتا ہے اور اسے اتنا مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی کچھ نہیں کہتی اس کی بیوی کی چھوٹی بہن تقبیر یعنی مدیہہ امام کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے اور اس کی کیا وجہ ہے یہی ڈراما سیریل سخم کی کہانی ہے اس ڈرامے کے دیکھر اداکاروں میں سروت گلانی شہزاد نور شبیر چان اسمت اقبال فہیم عباس مریم مرزا اور مہوش قریشی شامل ہیں ڈراما سیریل فطور ویورز اب بات کرتے ہیں فیصل قریشی کے آنے والے سوپر ہٹ ڈراما سیریل فطور کی ویورز فطور ایک ایسا ڈراما ہے جو شاید فیصل قریشی کا آنے والا سب سے زیادہ مقبول ترین ڈراما ہوگا اس میں آپ لوف ٹرائنگل کے علاوہ ایک ایسے شخص کی کہانی بھی دیکھیں گے جو اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود بھی افیر چلانے سے باز نہیں آتا اس لئے کئی جگہوں پر اس ڈراما سیریل کا نام افیر بھی ہے ڈرامے میں فیصل قریشی حیدر کا قدار ادا کر رہے ہیں جبکہ فیصل قریشی کے علاوہ حبا بخاری وحاج علی کرن حق ٹیپو شریف زہر علی فہیم اوان منزا وقاس کامران جلانی ڈراما سیریل فطور لکھا ہے سنجبیل آسیم شاہ نے اور اسے سراج الحق ڈائریکٹ کریں گے یہ ڈراما جیو ٹی وی سے آن ائر ہو چکا ہے اور آپ یہ ڈراما ہر منگل کی رات آٹھ بجے جیو ٹی وی سے دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے اپنی شادی سے ناخوش خواتین کو باہر کے مرد آ کر ترہہ ترہہ کی آفرز کرتے ہیں تو اگر آپ کے شوہر بھی آپ کا خیال نہیں رکھتے تو انہیں یہ ڈراما ضرور دکھائیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کو تھوڑی اکل آہ جائے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا